السلام علیکم پیارے دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں خیر و خریت سے ہوں گے میں ہوتیمور خان اور ٹیکے ٹیکو یوٹیوب چینل کی طرف سے اپنے تمام دوستوں کو ویلکم کہتے ہیں دوستو آج کس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ کیسے آپ چار روپے فی گھنٹہ کے حساب سے اپنے اے سی کو چلا سکتے ہیں جو کہ آپ کو نہ تو کوئی وابڈہ بتائے گا نہ کوئی اے سی کی کمپنی بتائے گی جو کہ بہت ہی آسان طریقہ ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو مکمل کلکولیشن اور پریکٹیکل ثبوت کے ساتھ کر کے بھی دکھائیں گے اور آپ کو بتائیں گے بھی صحیح کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ چار روپے فی گھنٹہ اپنا اے سی چلا سکتے ہیں تو پیارے دوستو آج جو دیمونسٹریشن اور پریکٹیکل پروف کے لیے جو اے سی ہم یوز کر رہے ہیں وہ کوئی ہائی فائی اے سی نہیں بلکہ سمپل سا انورٹر اے سی ہے جو کہ ون ٹن گری کمپنی میں ہے اس کی کپیسٹی آپ کو اس کے اوپر لگے ہوئے ریٹنگ ٹیک پر دکھا دیتے ہیں یہاں پر دوستو آپ کو کپیسٹی کی جگہ بارہہ ہزار بی ٹی او لکھے ہوئے نظر آرہے ہیں بارہ ہزار بی ٹی او دوستو اس کا مطلب ہے کہ یہ ون ٹانیج کا ہے یعنی ایک ٹانیج میں بارہ ہزار بی ٹی او ہوتے ہیں اور اسی طرح ڈیٹ ٹان میں اٹھارہ ہزار بی ٹی او اور دو ٹان میں ہمارے پاس چوبیس ہزار بی ٹی او ہوتے ہیں یہ بی ٹی او کا مطلب دوستو بریٹش تھرمل یونٹ ہے جو کہ ایک اکائی ہے ہیٹ کی کیونکہ ایک گھنٹے میں اگر آپ کا ایسی بارہ ہزار بی ٹی او کو ہیٹ کو باہر نکال پھینکے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ون ٹان ایج ریٹنگ رکھتا ہے اور دوستو ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ چیز میٹر نہیں کرتی کہ آپ کا ایسی جو ہے وہ ون ٹان کا ہے ڈیٹ ٹان کا ہے یا دو ٹان کا ہے یہ چیز میٹر کرتی ہے کہ آپ نے آیا کہ اپنے کمرے کے سائز کے مطابق ایسی لگایا ہوا ہے کہ نہیں اگر آپ کا کمرہ چھوٹا ہے تو ایسی آپ نے بڑا لگایا ہوا ہے یا آپ کا بڑا کمرہ ہے اور ایسی چھوٹا لگایا ہوا ہے تو پھر جو ہے یہ فرمولا نہیں لگے گا پھر آپ چار پہ بھی گھنٹا نہیں چلا پائیں گے اس کے لیے جو ہے وہ دوستو آپ کا کمرہ آپ کے ایسی سائز کے مطابق ہونا چاہیے اب بات یہ آتی ہے کہ آپ کو کیسے معلوم ہو کہ کتنے کمرے کے سائز کے لیے کس سائز کا ایسی لگانا ہے تو اس پہ ہم نے ایک زبردستی ویڈیو بنائی ہوئی ہے جو آپ ہمارے چینل پہ وزٹ کر کے آسانی سے دیکھ سکتے ہیں نہیں تو اینڈ سکرین میں یا ڈسکرپشن میں بھی اس کا میں لنک ڈال دوں گا تو پیارے دوستو ایسی آن کرنے کے بعد ہم اس کی کرنٹ چیک کر لیتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں ایک کلم میٹر درکار ہوگا جس کو ہم اس کی ایک وائر پہ کلم کر لیں گے اور کلم کرنے کے بعد ہم اس کی امپیر کی رینج سیلیکٹ کر لیں گے تو امپیر کی رینج سیلیکٹ کریں گے دوستو تو ہمارے پاس یہاں پر اس میں جو ہے وہ استعمال ہونے والے امپیر شو ہو جائیں گے جو کہ یہاں پر میرے پاس 2.3 امپیر ہیں کیونکہ دوستو آپ کو ایک خاص بات بتاتے چلیں کہ جو انورٹر ایسی ہیں ان کی سٹارٹنگ کرنٹ جو روایتی ایسی ہیں ان کی نسبت بہت زیادہ نہیں ہوتی بلکہ یہ جو ہیں وہ شروع سے کم کرنٹ لیتے ہیں اور ایستہ ایستہ ان کی بڑھتی جاتی ہے اور تھوڑے لمحے بعد یہ اپنی واپس رننگ کرنٹ پر آ جاتے ہیں معزز ناظرین اگر آپ ان چند چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھتے ہیں تو آپ ہر انورٹر ایسی کو چار رپی فی گھنٹہ کے حساب سے چلا سکتے ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ کے کمرے میں روشنی یا دھوپ پڑ رہی ہے تو اس کے لیے آپ ڈارک کلر کا پردہ سامنے لگا دیں اس کے بعد دوستو اگر آپ کا کمرہ روف ٹاپ پہ ہے تو آپ اس کی سیلنگ کرائیں اور اگر جو ہے وہ فرس فلور پہ ہے تو فرس سیلنگ کی ضرورت نہیں ہے اس کے علاوہ آپ اپنے ڈور کو ائر ٹائٹ رکھیں یعنی آپ کے ڈور کے سائٹوں پہ جو ہے وہ گیپ نہیں ہونا چاہیے جس طرح یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ڈور میں کسی قسم کا گیپ نہیں ہے اور خاص طور پر ڈور کی جو نیچے والی جگہ ہوتی ہے وہاں اگر آپ کا زیادہ گیپ ہے تو وہاں آپ ربر پیٹ لگا سکتے ہیں نہیں تو یہاں دیکھ سکتے ہیں نہ انہیں کے برابر ہے کیونکہ یہاں سے ائر جو ہے وہ خارج نہیں ہو سکتی اور باہر کی ہیٹ بھی اندر نہیں آ سکتی دوستو اگر آپ ان باتوں کا خیال رکھتے ہیں اور آپ اپنے کمرے کے سائز کے مطابق اسی لگاتے ہیں تو آپ یقینی طور پر چار رپی فی گھنٹہ کے حساب سے اپنے ایسی کو پوری گرمیاں چلا سکتے ہیں اب پیارے دوستو ایک سے ڈیڈ منٹ کا وقت گزر چکا ہے اب دیکھتے ہیں کہ ہمارا ایسی کتنی کرنٹ لے رہا ہے کیونکہ یہ ابھی میکسیمم لوڈ پہ چال رہا ہے باہر موسم بھی گرم ہے اور چونکہ کمرے کا ٹمپریچر برقرار کرنے کے لیے آپ کو معلوم ہوگا کہ سٹارٹنگ کرنٹ زیادہ ہوتی ہے جو کہ آہستہ آہستہ بڑھتی ہے انورٹرز میں جو کہ آپ کے سامنے بڑھ بھی رہی ہے 2.6 2.7 اور آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے یہ کرنٹ جو ہے وہ 2.9 اور 3 پہ جا کے رک گئی ہے جو کہ اس انورٹر کی میکسیمم کرنٹ ہے دوستو اس کے بعد ہم جب جو ہے وہ چار سے پانچ منٹ گزر جائیں گے تو اس کے بعد جب ہم کرنٹ چیک کریں گے تو وہ اس کی رننگ کرنٹ ہوگی جس پہ یہ پھر برقرار رہے گا اس میں دوستو خاص بات یہ ہوتی ہے کہ جب اس کی جو مطلوبہ کرنٹ ہے جو خاص طور پر جو آپ ٹمپریچر رکھتے ہیں یہاں دوستو ہم نے 26 ٹمپریچر ہے جو کہ ٹمپریچر بھی بہت میٹر کرتا ہے اگر آپ جو ہے وہ غیر حقیقی ٹمپریچر رکھ دیتے ہیں جیسا کہ 18 19 یا 20 تو اس کو منٹین کرنے کے لیے آپ کا خرچ بڑھ جائے گا اگر آپ آئیڈیل ٹمپریچر رکھتے ہیں 25 یا 26 ویسے 26 جو زیادہ بہتر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں 26 ڈگری ہم نے رکھا ہوا ہے اگر آپ 26 رکھتے ہیں تو آپ کا ایسی جو ہے وہ دو سے اڈھائی امپیر تک آپ کی رننگ کرنٹ لے گا جو کہ آپ کو پریکٹیکل ہم دکھاتے بھی ہیں موزوز ناظرین اب ٹھیک پانچ منٹ گزر جانے کے بعد روم کا ٹمپریچر بھی منٹین ہو گیا ہے اور اب ہم ایسی کی کرنٹ دیکھ لیتے ہیں کہ کہاں پر ہماری کرنٹ جو ہے وہ رننگ آلت میں چل رہی ہے تو اس کے لیے دوستو دوبارہ ہم لیتے ہیں کلیم میٹر اور اس کی وائر پہ کر دیتے ہیں اس کو کلیم اور اس کی رینج سیلیکٹ کرتے ہیں امپیر اور دیکھتے ہیں کہ ہمارا ایسی جو ہے وہ کتنے امپیر کرنٹ رننگ آلت میں لے رہا ہے یہاں پر 2.3 آپ دیکھ سکتے ہیں امپیر پہ ہمارا ایسی رکھ چکا ہے اور یہ اس کی رننگ کرنٹ ہے اب دوستو آ جاتے ہیں اس کی کیلکولیشن پہ کہ یہ امپیر سے ہم نے جو ہے وہ یونٹ کیسے نکال لے ہیں اور ان یونٹ سے ہم نے پیسے کیسے نکال لے ہیں اور ہمارا کتنے گھنٹے چلے تو ہمارا کتنا بل آئے گا تو پیارے دوستو میں ایک عام گھر کی مثال لے لیتا ہوں جس میں دن کے وقت اگر چار گھنٹے ایسی چلے اور رات کے ٹائم چھے گھنٹے ایسی چلایا جائے یعنی کہ چوبیس گھنٹے کے اندر دس گھنٹے اگر ایسی چلے تو اس کے لیے کیا کیلکولیشن ہوگی بہت سی سمپل سی بات ہے دوستو اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے سب سے پہلے ہم وارس نکال لیتے ہیں تو وارس کا ہمارے پاس فرمولا کیا ہے وولٹیج انٹو کرنٹ انٹو کاز فائی یعنی کہ وولٹیج جو کہ ہمارے پاس ہمیں معلوم ہے کہ ساکٹ میں ٹو 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 انٹی وولٹ آ رہے ہوتے ہیں اور اس کے بعد کرنٹ جو کہ آپ کے سامنے ابھی ہم نے میر کی ہے جو کہ ٹو پوائنٹ ٹری امپیر آ رہی ہے اور اس میں آپ نے رننگ کرنٹ درج کرنی ہے اور کاز فائی یعنی پاور فیکٹر کی ویلیو ہمیں معلوم ہے وہ ہے زیرو پوائنٹ نائن اب بات کرتے ہیں دوستو ان تینوں کو اگر ملٹیپلائے کیا جائے تو ہمارے پاس چار سو پچپن وارٹ آ جاتے ہیں یعنی ہمارا ایسی چار سو پچپن وارٹ استعمال کر رہا ہے اب ان وارٹس کو پیارے دوستو کلو وارٹ میں چینج کر لیتے ہیں جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ ایک کلو وارٹ میں تھاؤزنڈ وارٹس ہوتے ہیں تو اس لیے ہم چار سو پچپن ڈیوائیڈڈ بائے وان تھاؤزنڈ کریں گے تو اس سے ہمارے پاس زیرو پوائنٹ فور فائف فائف آنسر آ جائے گا جو کہ ہمارا ایک کلو وارٹ ہے اب بات کرتے ہیں ہمارا جو مین فرمولہ ہے جس سے ہم نے یونٹ فائنڈ کرنے ہیں جس سے ہمارا بل کلکولیٹ ہوگا چونکہ ہمارا جو تیریف ہے وابڈہ کا وہ یونٹس میں اس کی کلکولیشن کرتا ہے تو سب سے پہلے جو ہے وہ یونٹ کی ویلیو نکال لیتے ہیں کہ ہمارے اس میں کتنے یونٹ استعمال ہوں گے تو یونٹ نکالنے کے لیے کلو وارٹ آرز ہمارے پاس جو فرمولہ ہے اس میں یونٹ جو ہم نے فائنڈ کرنے ہیں کلو وارٹ ہمارے پاس ہیں اور آرز بھی ہمارے پاس ہیں کیونکہ ہم نے دس گھنٹے چلانا ہے اب کلو وارٹ آر کی جگہ بھی میں زیرو پوائنٹ فور فائف درج کر دیتا ہوں اور آرز کی جگہ کیونکہ ہم نے دس گھنٹے چلانا ہے تو میں دس یہاں پٹ کر دیتا ہوں اس کے بعد ہمارے پاس اگر 0.455 کو 10 سے ملٹیپلائی کیا جائے تو یہ 4.5 آجے گا یہ 4.5 ہمارے یونٹس ہیں ایک دن کے یعنی 24 گھنٹے میں ہمارا ایسی 10 گھنٹے چلا جس نے 4.5 یونٹ استعمال کیے تو پیارے دوستو ان یونٹس سے اب بل کلکولیٹ کر لیتے ہیں چونکہ ہم آئس کو یعنی اسلام آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی کی الیکٹرک سٹی یوز کر رہے ہیں تو ان کے ٹیرف کے مطابق ہم جو ہے وہ بل کلکولیٹ کریں گے اگر آپ اپنے علاقے کی جو آپ کی الیکٹرک سپلائی کمپنی ہے آپ اس کا ٹیرف دیکھیں گے اس کے مطابق آپ کلکولیٹ کریں گے ہم چونکہ اسلام آباد الیکٹرک سپلائی یوز کر رہے ہیں اس لیے ہم ان کا ٹیرف دیکھتے ہیں تو ان کے ٹیرف کے مطابق 300 یونٹ تک اگر آپ بجلی یوز کرتے ہیں تو آپ کو پر یونٹ دس اشاریہ دو روپے کاسٹ کیا جائے گا تو ہمارا بل جو ہے وہ تین سو یونٹ کے اندر ہی رہے گا تو اس لیے میں یہاں پر تین سو والے ملٹی پل سے یہاں کرتا ہوں تو جو ہمارے یونٹ آئے ہیں فور پوائنٹ فائف ان کو میں ملٹی پلائے کروں گا ٹین پوائنٹ ٹو سے تو یہ میرے پاس پنتالیس روپے آ جائیں گے جو کہ میں نے دس گھنٹے ایسی چلایا تو اس کی کاسٹ آئی پنتالیس روپے اب دوستو ایک گھنٹے کی جب میں نکالوں گا تو میں پنتالیس ڈیوائیڈ بائی دس کروں گا تو میرے پاس ایک گھنٹے کی ویلیو آئے گی فور پوائنٹ فائف یعنی ساڑھے چار روپے فی گھنٹہ میں نے ایسی استعمال کیا اگر اس کو راؤنڈ آباؤٹ میں دیکھا جائے تو چار پے جو ہے وہ ایک گھنٹے کی کاسٹ آتی ہے دوستو یہ نارمل آپ کا انورٹر ایسی اس کاسٹ کے ساتھ چلتا ہے اگر آپ نے ان تمام باتوں کا خیال رکھتے ہوئے جو ہم نے آپ کو ویڈیو میں ڈیٹیل سے بتائی ہیں تو آپ استعمال کرتے ہیں تو آپ کا ہر انورٹر ایسی جو ہے وہ چار اشاریہ پانچ نیر ابوٹ چار روپے فی گھنٹہ کے حساب سے چلتا ہے اور موزیس ناظرین آپ کو ساتھ ساتھ بتاتے چلیں کہ کسی ایک چیز کا بل کلکلیٹ نہیں ہوتا بلکہ آپ کے گھر میں استعمال ہونے والی تمام الیکٹریکل پروڈکٹ یعنی تمام بجلی کی اپلائنسز کو لوڈ کو اکٹھا کر کے جو بل کلکلیٹ کیا جاتا ہے اس کے بعد اس کمپنی کا جو ٹیکس ہے وہ بھی شامل کیا جاتا ہے اور گورنمنٹ کے ٹیکس بھی شامل ہو کے بل کلکلیٹ ہوتا ہے جس سے اب اب ہم آپ کو اس کا مہینے کا بل کلکلیٹ کر کے بتاتے ہیں یعنی دوستو اگر آپ کا ایک دن جو ہے وہ دس گھنٹے اسی چلے تو پنتالیس روپے آپ کے جو ہے وہ استعمال ہوتے ہیں تو اس طرح تیس دن میں آپ کا تیرہ سو پچاس روپے بنے گا یہ صرف آپ کا جو ہے وہ دوستو انورٹر اسی کا بل ہم نے کلکلیٹ کیا ہے اس میں اگر آپ جو ہے وہ اس کمپنی کے چارجز اور آپ ٹیکس وغیرہ اور جو نیلم جیلم سرچارج شامل کرتے ہیں تو یہ تقریباً پندرہ سو سے سولہ سو تک آپ کا بل چلا جائے گا صرف اسی کا اگر آپ باقی چیزوں کا بھی جو ہے وہ کرتے ہیں تو آپ کے گھر کا بل آپ اسی طرح کلکلیٹ کر سکتے ہیں آپ سمپل کلیم میٹر سے اس کی کرنٹ چیک کریں اور اسی فرمولے کے مطابق اس کی آپ یونٹ نکال لیں یونٹ نکال لیں کے بعد آپ اس ٹیریف کے مطابق آپ اپنے پورے گھر کا لوڈ اور اس کا بل جو ہے وہ فائنڈ کر سکتے ہیں جانے سے پہلے موجود ناظرین ویڈیو کو لائک کرتے چلیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی ویڈیو آپ کو ان فیوچر بھی ملتی رہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے گا اور اپنی رائے کا کمیٹ میں ضرور اضار کیجئے گا ایک نئی ویڈیو میں دوبارہ ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ نگے وان تک کے لیے اللہ نگے ویڈیو میں دوبارہ ملتے ہیں